السلام علیکم جب مرنگ جب ساتھ ساتھ ہی کام ہو گیا تھا سٹارٹ ناشتہ میں کر چکی ہوں اور اس کے بعد آج کی روٹین میں کچھ خاص خاص اس طرح سے کہ لیپ ٹوپ پہ تھوڑا سا کام تھا اور لیپ ٹوپ نے کہا کہ مجھے ایک قسم ہے کہ اگر میں چل جاؤں تو مجھے اس کو چلانے میں بہت محنت لگی رات بھر اس کو میں نے چارج کیا ہے کافی ٹائم سے میں اس کو یوز نہیں کری تھی اسی لیے کسی بات کا برا مان کے بیٹھا ہوا تھا یوں ہی محسوس ہو رہا تھا مجھے فائنلی میں نے کیا کیا کہ اس پہ بہت زیادہ ٹائم لگایا آرام سے سکون سے تحمل سے میں نے اس کو ٹائم دیا تک اس کو برا نہ لگے اور فائنلی اب اس نے تھوڑا سے رسپونڈ کرنا شروع کیا اچھے طریقے سے اللہ کرے یہ کرتا ہی رہے کوئی فائلز اوپن نہیں ہو رہی تھی نیٹ می کنیکٹ ہو رہا تھا صحیح سے سو اب یہ ہو گیا ہے تو میں نے کہا اس پر جو ہے وہ دو ڈھائی گھنٹے کام کرتے ہیں آرام سے سکون سے اور اس کے بعد موو کریں گے اپنے اگلے کام پہ تو آج سنڈے ہے لیکن ریسٹ کا جو ہے وہ پورا پورا دل کر رہا ہے اس لیے ہم کریں گے ریسٹ اور مطلب رہیں گے بیٹ پہ یا پھر کریں گے کچھ چھوٹو موٹو سے کام زیادہ کام نہیں کر سکتے کیونکہ میں خود تھک جاتی ہوں رات کو کیا تھا چھوٹا سا کام وہ میں دکھاتی ہوں آپ کو یہ رہا جناب بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ ابھی کمپلیٹ نہیں ہوا یہ بنائے تھے ہارٹس میں نے اس میں ڈیفرنٹ کلرز ٹرائے کیے تھے اس دفعہ تو میں نے جو ہے یہ والا جو ہے نا یہ گری کلر گریش کلر ہے کہ بتا نہیں کون سا کلر ہے بہت ہی بیارا تھا اس سے پہلے میں نے اس کو یوز نہیں کیا ہوا تو یہ بڑا ہی اچھا لگ رہا تھا تو میں نے اس کو ٹرائے کیا اور یہ دیکھیں گے صبح صبح ہی نینو آ رہی ہے لیکن میں نے سونا نہیں ہے سنڈے ہے لیکن ابھی سو نہیں سکتے ہیں اور یہ ہارٹس کمپلیٹ کرتے ہیں یہ کلین مانے میرے بازو جو ہے وہ شیل ہو چکے ہیں سو میں نے کہا کہ نہیں بھائی ابھی نہیں اب کرو ہولڈ ہولڈ کرنے کے بعد کریں گے تو تھوڑا سبر کرتے ہیں وہ دیکھیں جی وہ رکھے میں میں نے بنا آنکے سارے جو شوپ وہ جو کلوت ہے نا کلوت کے اندر ہارٹس بنائے میں ابھی وہ کمپلیٹ نہیں انشاءاللہ تو دعاوں میں یاد رکھیے کہ میں اس کو جلدی جلدی کمپلیٹ کروں اور کھانے میں کیا تھا چھنی ناشتے میں نے نانچنے اور نانچنے بڑی محنت سے آئے ہیں کیونکہ سنڈے والے دن ہوتا ہے راش شدید قسم کا تو پاپا لے آئے تھے کیسے کر کے ایڈونٹ نو لیکن ٹائم زیادہ لگ جاتا ہے اس میں محنت لگتی ہے تو پھر زائکرے میں تو وہ اچھے تھے اب دیکھتے ہیں نیکسٹ کیا کام ہوتا ہے تو تب تک کے لیے میں اس پہ ورک کرتی ہوں تو تب تک کے لیے مجھے دیجئے چھوٹوں موٹی سے اجازت میں اپنے سائٹ اپ پہ کام کر رہی ہوں بھی فلحال کام تو فینش نہیں ہوا وہ ابھی تک چل رہا ہے لیکن کیا کہنے بھوک تو لگ گئی ہے بھوک لگ گئی ہے تو کھانا کھا دیتے ہیں کھانا کھانے کے معاملے میں ایک سب سے بڑی پرابلم فلحال یہ آرہی ہے اچھا اسی کو ڈال لیتی ہوں یہ گرم بلکل نہیں ہے پر ایسا ہے کہ سادے سادے ہیں مطلب بہت تھنڈے بھی نہیں ہیں اس کے ساتھ ہے دال دال کو میں اکڑ لیتی ہوں اچھے سے گرم تاکہ میں آرام سے کھا سکوں میرا دماغ لگ نہیں پا رہا کام میں اور اوپر سے مجھے لگ گئی ہے سرتی پانی پہ نے کہا ٹائم نہیں مر رہا تھا صبح سے تو ہائیڈرشن ریول ہوا بلکل بلو ہائیڈریشن بھی بہت امپورٹنٹ ہے میں کوئی پیس پہ بھی مویسٹریزر نہیں لگا پا رہی ہوں اور ایون جو ہے وہ لپس بھی جو ہے وہ خافی حد تک خراب ہو گئے اسی وجہ سے کہ وارٹر انٹیک بہت کم ہوا ہے سردیوں میں یہ نگلیجنس جو ہے وہ ہم لوگوں سے بہت زیادہ ہو جاتی لیکن بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ کیے جائے اور احتیاط کی جائے جتنی احتیاط کرے اتنا اچھا سو یہ ہم لوگ اپنے ساتھ خود ہی ظلم و زیادتی کر رہے ہوتے ہیں انہسینس کے ہم بیزی رہتے ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے ہاں جینوین بھی یہ نہیں ملتا پھر ہم ڈائیٹ اچھی نہیں کھا رہے ہوتے تو بوڈی ویسے ہی لیتھارجک رہتی ہے تو اس طرح سے ایکٹیولی پرپوم بھی نہیں کر پاتی ہے تو سیم سیچویشن میری جاری ہے اسی لیے میں اس بارے میں کافی بھول رہی ہوں سو یہ میں نے جو ہے وہ رائس دال لی ہے میں نے کہا آج تھوڑا دیسی کرتے ہیں سٹیل کی جو ہے پلیٹ وہ اٹھائی ہے میں نے امی دیکھ لیں تو بھی مجھے گئے یہ کیا لیا ہے تم نے کیسے کھا رہی ہو سو میں کھانے لگی ہوں اس کے اندر میں نے دال جرم کرنی ہے تو یہ رہا جناب لائٹر یہ ہو گیا تھا خراب الحمدللہ یہ صحیح ہو گیا یہ دیکھیں اب اس کا فلیم نکل رہا ہے یہ کافی عرصے سے خراب ہوئے تھے گھر میں دو لائٹر تھے دونوں کی دونے خراب ہوئے ہوئے تھے ایک یہ والا مل گیا تھا صحیح کروانے کے لیے تو ہم نے یہ صحیح کروالیا تھا دوسرا چھپ گیا تھا گم گیا تھا کہاں چھپ گیا تھا ملا نہیں سو اس کے ساتھ یہ آج کل گزارا ہو رہا ہے اور گیاس پروڈ شیدن تو جو ہے وہ اخیر مچائی بھی ایک چینے زناب وہ کام وہیں گا وہیں سو فلحال آ چکا ہے میرا کھانا یہ رہے دالچاول میں سوچی تھی اس کے پر کیا ڈال کے کھاؤں بلکل سمجھ نہیں آرہا تھا اچار کا من نہیں تھا اور باقی رائتہ نہیں بنا سکتی تھی کیونکہ میں تازہ تازہ کھاتی ہوں اور لائٹ آنی رہی تھی تو میں پھر کورینڈر کو گرائنڈ کر کے وہ بناتی تازہ تازہ پھر میں نے ایسے ہی ایک نوالہ لے لیا and believe me it was so 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 delicious کہ مزہ ہی آ گیا so میں نے کب اس کو کھاتی ہوں اور کھاتی جاتی ہوں اور اس کے بعد کرتی ہوں اگلا کام اندر روم میں بیٹھے بیٹھے تو بالکل احساس ہی نہیں واقعی تو عزان کا نائم ہو گیا اور میں ابھی تک نیچے بیٹھی میا اب میں جاری ہوں لائٹ کلا کے آتی ہوں چلیں بلکہ آپ لوگ بھی میرا ساتھی آجائیں let's move یہ مجھے ڈان پڑ جانی تھی منا اور لو یہ کیا دیکھ رہے ہیں ہم یہ پرندوں کا کھانا ہو گیا ہے کم ان کو پانی چاہیے تو چلیں جنا آپ کام سے ہو گئے ہیں جیسے تیسے پارک یہ امران ہاشمی صاحب کا سونگ لگا لیا تھا ہم نے کہا سن لیتے ہیں کافی ٹائم ہو گیا تھا نہیں سنا ہوا تو کچھ بھی سو لیپ ٹوپ کو تھوڑا سا پائدہ اٹھانے کی کوشش کی گئی اور اب باری آتی ہے یہ کھان گیا اب ہم کریں گے وول کرافٹ یہ والا جو ہے یہ رہ گیا تھا ادھورا اب میں اس کو کمپلیٹ کروں گی اور دیکھتے ہیں کھانے میں اب کیا ہوتا ہے رات کو دال جاول پھر سے یا کچھ اور ماما بپا آ گئے ہیں اور یہ رات کا وقت ہو چکا ہے یہاں پہ میں نے پش رکھی ہوئی ہے گرم ہونے کے لیے اور دوسری طرف ہے دال روٹی آئی میں ہے یہ لو کھائیں گے روٹی کے ساتھ اور اب میں دکھاتے ہوں میرے لیے کیا ہے میرے لیے آئی ہے بریانی دھاکا بھائیا بریانی آئی ہے اور ساتھ میں بریانی کے ساتھ ہے باربی کیو اسی کے اندر دلویا وہ ہے کباب ساتھ میں امرود اسی کے ساتھ تھم کرتے ہیں موڑی لوگ اینڈ مجھے دیجئے جیجادت اللہ حافظ اگر چینل پر نیو ہیں اور پرسٹ ایم آپ لوگ آئے ہیں اور کچھ موٹیفکیشنز رہی ہیں تو وہ بھی بتا دیجئے مجھے دیجئے اجازت بائی بائی